موسیقی دوستو السلام علیکم میرا چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آج کی لیسن میں میں آپ کو جرمال زبان کے ایلفابیٹ سکھاؤں گا آپ کو شاید یاد ہو میں نے شروع کے لیسن میں ذکر کیا تھا کہ جرمال زبان میں تمام انگلیش والے ایلفابیٹس ہوتے ہیں اور چار ایڈیشنل ایلفابیٹ ہوتے ہیں چار ایڈیشنل سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے وہ چار کریکٹرز کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں بقایا ایلفابیٹ آپ کو سکھاتا ہوں کیونکہ انگلیش سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے تو چل یہ شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے جیمن میں جو چار ایلفابیٹس ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ جو پہلا ایلفابیٹ ہے نا بیٹا کے سائن کی طرح اس کو کہتے ہیں اس سیٹ اس کا نام ہے اس سیٹ اس کو شارپ اس بھی کہتے ہیں لانگ اس بھی کہہ دیتے ہیں مگر آفیشل اس کا نام ہے اس سیٹ اور اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے سین کی طرح جس طرح جس طرح لانگ اس کی طرح اور اگر آپ کے کی بورڈ میں اس سیٹ کے کریکٹر موجود نہیں ہے جو پہلا جرمن کی بورڈ موجود نہیں ہے تو آپ 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 سیٹ پہلا جاتے ہیں جہاں پر اس سیٹ آپ کو نہ لکھ سکے آپ کمپیٹر میں آپ اس کی جگہ ہمیشہ ڈبل ایس لکھ سکتے ہیں بلکہ آہستہ آہستہ جرمن زبان سے اس سیٹ کو آپ ختم کیا جا رہا ہے اور اب زیادہ اس سیٹ کی جگہ ڈبل ایس ہی استعمال ہوتا ہے بارحال ایک جرمن زبان کا آلفابیٹ ہے اس سیٹ ان کی مثالیں ابھی ہم جب ایلفابیٹس کریں گے بکایا تو پھر میں آپ کو اونٹ ہوں گا اچھے یہ کچھ ایلفابیٹس کے اوپر جو آپ کو دو نکتے نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اوملاؤٹ آپ بولیے ایک بار اوملاؤٹ یعنی یہ دیکھئے سب سے پہلا ہے ا اوملاؤٹ پھر ہے ا اوملاؤٹ اور پھر ہے یو اوملاؤٹ یعنی چار کریکٹرز جو جرمن میں نئے ہیں وہ ہے ا اوملاؤٹ ا اوملاؤٹ ا اوملاؤٹ اور یو اوملاؤٹ اب میں آپ کو ان کے بھی sounds بتاتا ہوں دیکھیں ا اوملاؤٹ اور ا میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں ا ا آپ کو پتہ جرمن میں کبھی بھی انگلیش والے ا کی طرح نہیں ہوگا یہ ہوگا آ ا کیا ہوگا آ اور ا اوملاؤٹ ہوگا اے ا 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 بلکل انگلیش والے او کی طرح ہے اس میں کچھ بھی بتانے کی چیز نہیں او is just like in english language او لیکن او املاوت جو ہے نا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا موکو گول کرنا پڑے گا اور یوں بولنا پڑے گا او ای ریپیٹ او یعنی ایک ہے او بلکل انگلیش کی طرح اور ایک او املاوت جو ہوگا نا وہ ہے او تو کچھ الفاظ میں او آئے گا اس پیلنگ میں کچھ میں او آئے گا تو یہ ہم نے سیکھ لیا اب تیسرا ایلفابیٹ جو ہے نا وہ ہے املاوت والا وہ ہے او او اور او املاوت یعنی او اور او املاوت ان کی ساؤنڈ بھی دیکھ دیں گے او جو ہے نا یہ جرمن میں کبھی بھی او نہیں ہوگا او ہمیشہ ہوگا او آپ نے غور کے میں نے جب اوپر بتایا تھا آپ کو بھی تو میں نے کہا تھا یہ ہے دو لکتے جو ہیں یہ اوملاؤٹ میں نے یوملاؤٹ نہیں کہا تھا اوملاؤٹ تو you will always be او آپ سمجھے علف پیش واو اور یوملاؤٹ جو ہے نا یہ ہوگا ایو ایو not very pronounced ایو کر کے نہیں پڑھنا اس کو یہ ہے ایو so once again چھوڑو سے کرتے ہیں دیکھیں چار alphabets جیابل میں نئے ہیں ایک ہے asset ایک ہے اے ایک ہے اے اور ایک ہے یو once again asset اے اے یو ٹھیک ہے نا اور simple اے جو ہے وہ ہوگا آ اور simple او جو ہے وہ او انگلیس کی طرح اور simple او جو ہوگا ہوگا او یعنی آ او او یہ normal alphabet ہے جو انگلیس میں بھی ہیں یہ ان کے sounds ہیں اور جو اور جو املاوٹ والے ہیں وہ ہوں گے اے اے اور او تو total چار alphabets جیابل میں نئے ہیں one last time asset اے اے او او تو چلیے اب ہم آپ کو بقایا alphabet سکھاتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جرمن دوبان میں جو یہ special alphabets ہیں یہ normal بقایا alphabet اندر integrated ہے یعنی جرمن سب سے پہلے کہیں گے آ پھر کہیں گے اے ٹھیک ہے پھر بے سے ڈے باقی سارے آئیں گے اور او کے بعد کیا ہوگا او اور پھر اے اسی طرح او اور اس کے بعد ایو تو چلیے اب ہم آپ کو بقایا alphabet سکھاتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جرمن دوبان میں جو یہ special alphabets ہیں یہ normal بقایا alphabet اندر integrated ہے یعنی جرمن سب سے پہلے کہیں گے آ پھر کہیں گے اے ٹھیک ہے پھر بے سے ڈے باقی سارے آئیں گے اور او کے بعد کیا ہوگا او اور پھر اے اسی طرح او اور اس کے بعد ایو تو چلیے اب ہم بقایا alphabet سکھتے ہیں یہ ہے جی آ آ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ a will always be like آ یہ کبھی بھی جرمن میں a نہیں ہوگا it will always be آ ان کی اگزامپلز میں آپ کو این میں دیتا ہوں اس کے بعد آئے گا ڈے بے آ بے پھر آئے گا سے اچھے کیٹ والا سی نہیں ہوتا جرمن میں بلکہ سیزر والا سی ہوتا ہے یعنی آ بے سے پھر آئے گا جی ڈے ڈے ان دن والا ڈے جو ہوتا ہے بس یہ سے انہیں رکھے کہ جرمن میں ڈال نہیں ہوتا ڈال ہوتا ہے اور ڈے نہیں ہوتا ڈے ہوتا ہے تو یہ کیا ہے ڈے پھر آئے گا اے یعنی آ بے سے ڈے اے تو آپ نے گوھر کہ اے جو انگلیس والا اے وہ اصل میں جرمن اے ہے آ بے سے ڈے اے اگر آپ کسی جرمن کو اے کہیں گے تو وہ اے لگ دے گا ٹھیک ہے جی آ بے سے ڈے اے پھر آئے گا جی ایف اس میں کچھ بتانے کا نہیں ہے بالکل انگلیس کی طرح ایف ایف کے بعد آئے گا گے یعنی گاف کی طرح کی سنگل گے آ بے سے ڈے ٹھیک پھر آئے گا ہا ہا یعنی ہے کی ساؤنڈ ہے اس کو ہا کہتے ہیں اس آئلفہ کو پھر آئے گا ای ای یہ انگلیس والے ای کی طرح ساؤنڈ ہے اس کی آ بے سے ڈے اے 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 گے ہا ای ٹھیک ہے جی پھر آئے گا یوٹ جے کو جرمن میں کہتے ہیں یوٹ اور اس کی ساؤنڈ جنہی یو کی طرح ہے اگر کسی لڑکی کا نام یاسمین ہے تو وہ لکھے گی جیسمین اور وہ پڑھنے میں ہوگا یاسمین تو جے is like یوٹ اس کا نام ہے یوٹ پھر آئے گا جی خا خا ک کیا ہوتا ہے خا پھر آئے گا ایل بلکل انگلیس کی طرح ایم انگلیس کی طرح این انگلیس کی طرح او انگلیس کی طرح پھر آئے گا پے 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 تھوڑا تھوڑا پھے یہ ہے تقریبا انگلیس کی طرح یہ پے کی ساونڈ ہے پھر آئے گا جی خو ادھر درہ خیال کیجئے گا جامن میں کیو جو ہے نا وہ انگلیس کیو کی طرح نہیں ہے اس خو جیس طرح میں نے شروع میں او کہا تھا نا اس طرح یہ ہے خو آپ سمجھئے کاف پیش واہ خو تو اس کی ساونڈ میں شک خو ہوگی پھر آئے گا جی ایخ ایخ یعنی آر کیا ہوگا ایخ اس کے بعد ہوگا جی ایس 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 کی ساونہ جرمن 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 زی کی طرح بھی ہوتی ہے بار اس کا اوفیشل نام ہے ایس یعنی بھے خو ایخ ایس ایس کے بعد آئے گا جی ٹے میں نے آپ کو یاد ابھی کہا تھا کہ جرمن میں ڈال نہیں ہوتا ڈال ہوتا ہے اور اس طرح ہی ٹے نہیں ہوتا ٹے ہوتا ہے تو ہماری اردو زبان میں یہ سارے الفی ہیں تو ہم بڑے آسانی سے ان کو بول لاتے ہیں تو یہ ہے ٹے جس طرح آپ میں شروع سکتا گوٹ ٹاگ یہ وہ ٹے ہے اس کے بعد آئے گا جی او او اس طرح میں نے ام لاوت کا تھا او کے بعد آئے گا فاؤ وی کو جرمن میں کہتے ہیں فاؤ یاد ہے ہم نے کچھ تھوڑا سا کہا تھا فاؤن یا فولکس ویگن کو آپ نے کبھی لکھا دیکھا ہو تو فولکس ویگن کو لکھتے ہیں والکس ویگن اور پڑھتے ہیں فولکس ویگن تو وی is like فاو ساونڈ ہے اس کی اس کا نام ہے فاو پھر آئیٹ وے وے یعنی واؤ کی ساونڈ ہے وہ دوسرے ملتی جلتی ہے واؤ وے اور اس کے بعد آئے گا اکس اکس یہ ہے جی اکس اور اس کے بعد آئے گا اپسیلون اس الفابیڈ کا نام ہے y کو جامل میں کہتے ہیں یپسیلون یپسیلون اس کا ساؤنڈ بھی یہ کی طرح ہے یوٹ اور یپسیلون کی ساؤنڈ بہت سے ملا رہا ہے یپسیلون اور اس کے بعد ایجی سیٹ یہ سیٹ سیمپل تھا نہیں بلکہ چھوٹا تی شروع بول دے بولیے سیٹ سیٹ this is the right sound of سیٹ ٹھیک ہے تو ایک بار میں سارے آپ کو بول دیتا ہوں a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w a x y set اور چار کریکٹرز ہم نے additional ڈیرہ سیکھے ہیں یعنی asset a u one last time a b c d a f g h e j k l m n o p q r s t u v w x y z and the four characters asset a e u تو یہ german alphabet ہم نے اس طریقے سے سیکھ لیا اب میں آپ ایک audio سناتا ہوں اس audio میں بھی آپ یہ سنیے کہ کیسے بولے جاتے ہیں تو یہ سنیے پھلی a b c d a f g h a i j k l m n o p q r s t u a v w x y z z e ö ڈ 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 میں تی اے سی ہے جاتا ہے جیس جنی شروع میں چ ہے اس کے بعد غور کیلئے آئے گا ایو اور اس کے بعد ایس سیٹ ہے یا ڈبل ایس ہے ٹھیک تو وہ ہوگا چیس تو تی ایسی 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 ایس تو آپ یہ ذہن میں لکھئے کہ S.C.H. جہاں بھی آئے گا اس کے ساؤنڈ ہوگی شر T.S.C.H. کیا ہوگا چر اس طرح چس اور Deutschland میں بھی چر آتا ہے Deutschland اس کو Deutschland یا اس طرح سے غلط غلط نہیں بولنا یہ ہے Deutschland اور S.C.H. خالی ہو تو it will always be like a شر تو جس طرح شن ایگزیمپل اس کے کیا ہے شن یا بیٹ کو کیا کہتے ہیں شلیشٹ تو یہ بھی ذہن میں رکھئے اچھا اس کے بعد E.I. اور I.E. کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں دیکھیں یہ بھی بہت commonly use ہوگا ہے بہت سے الفاظ میں یا تو E.I. آئے گا اور یا I.E. آئے گا E.I. کو آپ انگلیش والے I کی طرح پڑھ لیں یعنی E.I. کو انگلیش والے I کی طرح بول لیں اور I.E. کو انگلیش والے E کی طرح For example ہم نے already کیا تھا V V.I. سنجی آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا V.I. سنجی تو I.E. کو E کی طرح پڑھ لیں اور E.I. کو I کی طرح پڑھ لیں اس کے علاوہ کسی لفظ میں اگر I.G بلکل end پر ہو تو اس کو please آپ جہمانت زیادہ تر اس کو شین کی طرح پڑھیں گے For example یہ دو میں آپ کو example دکھا رہا ہوں یہ ہے جی ladies 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 کا مطلب single unmarried اور ایک اور example دیکھئے throwerish throwerish مطلب sad تو آپ نے دیکھا اگر آپ اس کو ladies کی بجائے lady کہہ دیں گے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے جہمانت میں جہمانت lady بھی کبھی کبھی کہہ دیں گے لیکن بہت سے لوگ اس کو lady کہیں گے trauric چند لوگ کہیں گے زیادہ لوگ traurish کہیں گے تو ان چند چیزوں کو بھی مدنظر رکھ لیں once again T.S.C.H Cher کی ساؤنڈ ہے S.C.H Cher کی ساؤنڈ ہے اور I.E E کی طرح ہے E I کی طرح ہے I Cher کی طرح ہے اچھا CH بھی کبھی کبھی آئے گا CH بھی کافی use ہوتا ہے الفاظ میں CH کے دو ساؤنڈ C.H. کیا ہے خ یعنی آخ تو اس میں آپ ذہن میں رکھیں یہ خ کی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں Cher کی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے جس طرح شلیشت شلیشت دیکھیں S.C.H. جس میں وہ تو Cher کی طرح ہو گیا اور یہ CH جو ہے وہ Cher کی طرح ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ CH کبھی Cher ہوتا ہے کبھی Cher ہوتا ہے بہر رہن ہم آپ کو بتائیں جہاں پر کیا ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ اس کو mix up بھی کر جائیں کوئی اتنا problem نہیں ہے بلکہ switzerland میں تو لوگ زیادہ خے بولتے ہیں وہاں بار لوگ شلیشت نہیں کہیں شلیخت تو اس طرح سے CH is like Cher یا خے یہ چند میں نے آپ کو بتائیں ہیں combinations ان کو بھی ذہن میں رکھیں A B S A D تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن CH 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 اس کے بعد E I کو I پڑھ I E کو E پڑھ لیں اور کسی طرح IG اگر N میں آ جائے تو اس کو لیڈش تراؤرش ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کچھ combinations میں بتانے تھے تو these were just some examples to explain کم کی sounds کیسے ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو alphabets سمجھنے میں کچھ آسانی ہوئی ہوگی اور الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو بولنے میں اور understand کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی بہت بہت شکریہ خدا حافظ